ہم جانتے ہیں کہ جب سے کمبنسن انجن ایجاد ہوا ہے تب سے انسان گاڑیوں کے مختلف ڈیزائن اور انہیں زیادہ سے زیادہ پاورفل بناتا جا رہا ہے اور یہ مختلف گاڑیاں پھر ملٹری یا پھر ہماری عام زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اب تک بہت زیادہ ایسی گاڑیاں بنائی جا چکی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی پندرہ سب سے زیادہ پاورفل اور عجیب و غریب گاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ان اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو یہ ریشیا کی فوج میں استعمال ہونے والی گاڑی ہے اور اسے سب سے پہلے ریشیا میں ڈیزائن کیا گیا تھا آپ لوگوں نے ایسی گاڑی صرف گیمز اور موویز میں ہی دیکھی ہوگی لیکن اب یہ گاڑی بلکل حقیقت بن چکی ہے اور ہر دیکھنے والے کو حیران کرتی ہے اس گاڑی کے اندر دس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے اندر والی سیٹس کو چینج کیا جا سکتا ہے اس گاڑی کو بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسے ان علاقوں میں چلایا جا سکے جہاں عام گاڑی نہیں پہنچ سکتی جیسے کہ پہاڑوں پر اور اس گاڑی کو دہشتگردی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یہ سخت سے سخت موسم کو برداشت کر سکتی ہے دہشتگردوں کے خلاف کام کرنے والی اس گاڑی نے فانچ کی بہت مدد کی ہے جس کی وجہ سے ریشیا ایسی مزید گاڑیاں تیار کر رہا ہے اور جلد ہی یہ گاڑی پولیس اور دوسرے اداروں میں بھی موجود ہوگی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی دہشتگرد اس گاڑی کو دیکھ کر ہی ہتھیار پھینک دے گا یہ گاڑی دنیا میں بنائی جانے والی سب سے خوبصورت گاڑیوں میں سے ایک ہے لیکن ریسنگ کار اور پرسنل ٹرانسپورٹ ہونے کے علاوہ کچھ سال پہلے انہوں نے اس گاڑی کا نیا موڈل اپنی فیکٹریز میں تیار کیا جس کو جی سکسٹی تری سکس بائے سکس کا نام دیا گیا اتنے بڑے بڑے انجنز اور اتنے خوبصورت ڈیزائن کے وجہ سے لوگ اسے بیسٹ بھی کہتے ہیں اپنے سکس وہیکلز اور تین ایکسلز کے وجہ سے آپ اس کو کسی بھی اونچے نیچے راستوں میں استعمال کر سکتے ہیں پہلے پہلے یہ تقریباً سو کے قریب بنائی گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں سب سولٹ ہو گئی جنہیں بہت زیادہ امیر لوگوں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے فوراں خرید لیا تھا اسے دبائی آٹو شو میں سب سے پہلے پانچ سو اکتیس ہزار ڈالر کا سیل کیا گیا تھا نمبر تھرٹین ڈیول سکسٹی سنسٹرز ایس یو وی یہ گاڑی دبائی میں بنائی گئی تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبائی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آپ کو روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی گاڑی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں کی ریسنگ کارز بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن آپ نے اس جیسی گاڑی پہلے کبھی نہیں ریکھی ہوگی یہ مرسیڈیز اے ایم جی جی ٹی کو آسانی سے ہرا دیتی ہے جو کہ اس گاڑی کے بننے سے پہلے بلکل ناممکن تھا یہ کمپنی اس گاڑی کو مزید آگے لے کے جانے کا سوچ رہی ہے اور ایسے ایسے انجن بنا رہے ہیں جو دنیا کی سب سپورٹس کارز کو ہرا سکتی ہیں نمبر ٹویالو دنیا میں ایسی بہت سی کمپنیز موجود ہیں جو اپنی فوج کے لیے مختلف گاڑیاں بناتی ہیں اور جو ان کی فوج کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہیں لیکن روشل سینیٹر اب تک ڈیفینس کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے یہ کمپنی ایسی بہت سی گاڑیاں بنا چکی ہے جس کا مقصد اپنی فوج کو تحفظ دینا ہے اور جنگوں میں استعمال کیا جانا ہے اس گاڑی کا پولیس اور دوسرے امن رکھنے والے اداروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ نہائید خوبصورت گاڑی ہے جس کے اندر اور باہر بڑے بڑے کیمراز فٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے باہر بہت بڑی LED لائٹ سے لگائی ہوئی ہیں اس کا ڈیسائن بھی ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتا ہے اس گاڑی کو فوج کے علاوہ عام شہری بھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن صرف وہی اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہنگی بھی ہے نمبر 11 دی رائنو جی ایکس SUV دنیا میں اپنے خوبصورت ڈیزائن کے وجہ سے بہت مشہور ہے لیکن یہ سب گاڑیاں برابر نہیں ہیں بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جن کے اندر زیادہ پاورفل والے انجن اور کچھ کے اندر کم باور والے انجن لگے ہوتے ہیں اس موڈل کی گاڑی باقی سب گاڑیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی اور بہت زیادہ الگ قسم کی لگجوریس ہے اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی ریسنگ کار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی میں انجوائے بھی کرواتی ہے اس گاڑی کا ساؤنڈ سسٹن سب سے زیادہ زبردست ہے اگر آپ کبھی رات کو لانگ ڈرائیف پر جائیں اور دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پارٹی کرنے کا پلان بنائیں تو یہ گاڑی بلکل کلپ کی طرح آپ کو انجوائے کروا سکتی ہے اس گاڑی کے اندر اور باہر کا ڈیزائن دیکھ کر اور اس کو ڈرائیف کر کے آپ سب حیران رہ جائیں گے لیکن اتنی زیادہ خوبصورت گاڑی ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مہنگی بھی ہے یہ گاڑی بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھانے کے قابل ہے اور اسی وجہ سے بہت مشہور بھی ہے اس گاڑی کی مختلف سیریز موجود ہیں آپ کسی بھی سیریز کی گاڑی خرید سکتے ہیں ہر سیریز اپنے وزن اور کام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے پچیس سو سیریز کا وزن چار سے تین ٹن جبکہ پینتیس سو سیریز کا وزن ایک ٹن ہے یہ پینتیس ہزار پاؤنڈ کا ٹرک آسانی سے اٹھا سکتی ہے اس گاڑی میں ہزاروں ایسے فنکشنز موجود ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کی کوشش ہے ہی ہوگی کہ آپ اسے جلدی سے جلدی خرید لیں اس کے اندر کی سیٹس چمڑے کی بنی ہوئی ہیں اور ٹچ سکرین پینل بھی موجود ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں بے شک یہ گاڑی ان لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا کرتی ہے جن کا کام ہیوی ٹرکس کو یا کسی اور بھاری چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے نمبر نائن ہینسی گولائٹ سکس بائی سیکس اسے سب سے پہلے امریکہ میں پاور فل مشین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو بھاری سے بھاری کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کے اندر وہ سب صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک بڑے ٹرک میں ہوتی ہیں اس ٹرک کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ سات سو پانچ ہارس پاور کی سپیڈ سے اپنا انجن چلا سکتا ہے اور زیرو سے ساٹھ کی سپیڈ تک جانے کے لیے صرف چار اشاریہ پانچ سیکنڈ لگتے ہیں اس کا ایک اور موڈل بھی تیار کیا گیا ہے اور دونوں موڈلز کی یہ خوبی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزن کو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں اس ٹرک کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس تین سو پجھتر ہزار ڈالرز ہونے چاہیں گے اتنے زیادہ فنکشنز ہونے کے بعد اس کی یہ قیمت بلکل مناسب ہے اس ٹرک کے چھے ویل ہوتے ہیں اور اندر سے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ایلی ڈی لائٹس لگی ہوتی ہیں اور اس ٹرک کے پیچھے اتنی جگہ ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی چیز کو اٹھا سکتی ہے نمبر ایڈ ساؤڈرن آف روڈ جیپ یہ جیپ رینگلر کا کسٹم ورجن ہے اس میں ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو اسے اس جیپ کے پہلے ورجن سے زیادہ پاورفل بناتی ہیں اس کو ساؤڈرن آف روڈ اور مانسٹر کسٹمز نے بنایا ہے جنہوں نے اس کارڈی میں کچھ مزید ویلز لگائے ہیں اور اس کی بینک سے زیادہ جگہ بنائی گئی ہے تاکہ بھاری سے بھاری وزن بھی اٹھایا جا سکے اس میں مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں انہوں نے اس کا انجن بھی رپلیس کروایا اور اس کے علاوہ اس کی پاور اور اس کے وزن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے ایکسلز کو بھی بڑھایا گیا ہے اس کے علاوہ کمپنی نے اس کا بریکنگ سسٹم بہت زیادہ پاورفل بنایا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو لگتی ہے کہ بہت انچی ہیں لیکن جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی سیٹ خود بخود ہی نیچے ہو جاتی ہے اور آپ کو کمفرٹیبل کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس کا ساؤنڈ سسٹم بھی بہت زبردست ہے تو کیا آپ اسے خریدنا چاہیں گے اگر آپ کو اس گاڑی کے بارے میں مزید پتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ ایک لیڈنگ کسٹمائزیشن کمپنی ہے اور یہ کمپنی سب سے زیادہ امیزنگ پروڈیکٹس بنانے والوں میں سے ایک ہیں یہ ایک آٹومیٹک گاڑی ہے جسے خود سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور بعد میں صرف ڈائریکشن ملنے پر یہ گاڑی خود چلتی رہتی ہے یہ پانچ سو ہارس پاور کی تیزی سے چلتی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی واقعی بہت زیادہ پاورفل ہے اس کو بنانے والے اس میں مزید تبدیلیاں کر رہی ہیں اور اس گاڑی کو خریدنے والے اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرواتے ہیں اس گاڑی کو سب سے پہلے نیو یارک میں بنایا گیا تھا اور بننے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی ڈین مارک میں بہت زیادہ مانگ بڑھ گئی تھی اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا بے شک انسان اپنی نئی سے نئی اجاد سے ہمیشہ ہمیں حیران کرتا آیا ہے اور اس طرح کی نئی نئی گاڑیاں روز تیار کی جا رہی ہیں یہ گاڑی اپنے بڑے بڑے ٹائنز کی وجہ سے پہچان ہی جاتی ہے اور یہ سارے ٹائنز ایسے ہیں کہ ہم انہیں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتے اور پے شک یہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گاڑی بھی ہے اور جہاں بھی آپ جائیں گے یہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف کر لے گی اور یہ وہ سارے ٹاسٹ پرفارم کر سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اس میں وزنی سے وزنی چیز اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے اور اس کا بہت بڑا انجن وی ایٹ ہے جو 602 ہارس پاور کی انرجی پیدا کرتا ہے اور یہ صرف پانچ سیکنڈ میں زیرو سے سکسٹی میل تک سفر تیہ کر سکتی ہے جو کہ واقعی بہت زیادہ حیران کن بات ہے یہ اپنے بڑے بڑے اور مضبور ٹائنز کے وجہ سے بہت مشہور ہے جو خاص طور پر ٹوکیو میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس کا اندرونی اور بیرونی ڈیزائن بہت زیادہ متاثر کرنے والا ہے اور اس کی قیمت 349,000 ڈالرز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بلکل اس ٹرک کے لیے ایک مناسب قیمت ہے اس گاڑی کو آپ کو پہلی بار دیکھنے پر لگے گا کہ شاید یہ کسی مووی میں دکھایا جانے والا کوئی سین ہے یا پھر کسی مووی میں دکھائی جانے والی گاڑی کیونکہ یہ گاڑی آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہ خوبصورت گاڑی ایک کٹنگ ایج ایس یو وی ہے جس کا ڈیزائن فائٹر جیٹس اور ڈائیمنڈز کو دیکھ کر بنایا گیا ہے اس کو زمین پر چلنے والا فائٹر جیٹ بھی کہا جاتا ہے اس گاڑی کی قیمت 2,000,000 ڈالر ہے جو کہ واقعی اس گاڑی کے حضاب سے ایک مناسب اماؤنٹ ہے کیونکہ اس کے فنکشن سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اس کا رنگ میٹ بلیک ہوتا ہے اور یہ اپنے اوپر بہت زیادہ روشنی پڑھنے پر گلو نہیں کرتی یہ کاربن فائبر اور سٹیل سے مل کر بنی ہوئی ہے اور ایک بلڈ پروف گاڑی ہے اس کے اندر انسان کے لیے وہ سب سہولیات موجود ہیں جو اسے عام زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر پلی اسٹریشن 4 کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی لگا ہوا ہے اور چھوٹا سا فریج بھی موجود ہے جس میں ڈرنکس وغیرہ پڑی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی بنانے والی مشین بھی موجود ہے اور اس کے اندر بیٹھنے والے مسافروں کے پاس اس گاڑی کی لائٹنگ سسٹم کا پورا کنٹرول ہوتا ہے آپ اس کے اندر بیٹھ کر اپنے موڈ کے لحاظ سے ان نائٹس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس واقعی اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے اور آپ کوئی گاڑی ہریدنے کا سوچ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے یہ ٹرک پہلی بار 1948 میں بنایا گیا تھا اور اب یہ سب سے زیادہ مشکل سے مشکل ٹاکس پرفارم کرنے والا ایک ٹرک بن چکا ہے اس کا سٹرکشر بہت زیادہ مضبوط ہے جو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے تک ہمارا ساتھ دے سکتا ہے یہ کسی بھی پہاڑی پر چڑھ سکتا ہے اور اسے زیادہ تر فوج میں استعمال کیا جاتا ہے اور پہاڑوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈرائیو کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے یعنی وجہ ہے کہ یہ مختلف اداروں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فائر برگیڈ کے طور پر بھی کام آتے ہیں اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہاڑوں والے راستے ہو کیونکہ یہ پہاڑوں پر آرام سے چڑھ جاتا ہے اور یہ ویسے بھی بھاری بھاری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یونی بینگ لوگوں کی زندگی کو ستر سال سے سکون دے رہا ہے اور ابھی اس میں مسیح تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے نئے سے نئے موڈلز نکالے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے نام سے سوچ رہی ہوں گے شاید یہ صرف فوج میں استعمال ہوتا ہے لیکن دراصل اسے عام شہری بھی خریدتے ہیں جس کا ڈیزائن وارفیر کے نام کی ایک گیم میں موجود گاڑیوں سے دیا گیا ہے اس کی پرائس تقریباً 259,000 ڈالر ہے اگر آپ ایسی گاڑی چاہتے ہیں جو آپ کی حفاظت بھی کرے اور ساتھ ساتھ آپ کو تمام سہولیات پی دے تو میرے خیال میں یہ آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے اس کی بہت زیادہ پاورفل LED لائٹس ہیں جو اس کے سامنے موجود ہر چیز کو روشن کر دیتی ہیں اور دیکھنے میں بہت زیادہ امپریسیو لگتی ہے اس کے شیشے بلٹ پروف ہیں اور ٹائرز بھی زیادہ پاورفل ہیں اس گاڑی کے اندر پروٹیکشن گیس ماسک بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کا انجن پانچ سو ہارس پاور کی انرجی سے چلتا ہے اور ایک ہزار ہارس پاور ورجن میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ٹرک اپنے سائز میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے ایٹ ویلز ہوتے ہیں اگر آپ کبھی اس ٹرک کو سڑک پر چلائیں گے تو یہ ضرور لوگوں کی توجہ اپنے طرف کھینچ لے گا یہ بہت زیادہ پاورفل ٹرک ہے اتنی زیادہ پاور ہونے کی وجہ سے اسے بیسٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ آسانی سے اونچے نیچے راستوں سے آپ کو گزار سکتا ہے اس کے ٹائز بہت کم پریشر ڈالتے ہیں جس سے ڈرائیور بہت زیادہ کمفرٹیور رہتا ہے اس کا انجن ایک سو چالیس ہارس پاور کی انرجی پیدا کرتا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پانی والے راستوں کو بھی آسانی سے پار کر لیتا ہے اور اس کے شیشے بلٹ پروف ہوتے ہیں اور اگر پانی زیادہ گیرہ ہو تو اس کے شیشوں میں سے نہیں گزر سکتا یہ سب سے پہلے دو ہزار آٹھ میں بنایا گیا تھا اور یہ بے شک دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ٹرک سمجھا جاتا ہے اس کا وزن تقریباً دس ٹن ہوتا ہے اسے ساؤنٹ افریقہ کی فوج اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتی ہے اس کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں بیٹے ہوئے فوجی آسانی سے دہشت گلدوں کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ یہ ایک بلٹ پروف ٹرک ہے اور مشکل راستوں سے بہت تیز سپیڈ پر چلتا ہے اس گاڑی کے شیشے تین اشاریہ چار انچ چوڑے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بھی گولی یا بم کا اس گاڑی پر اثر نہیں ہوتا اور یہ اتنا پاورفل ٹرک ہے کہ یہ کسی ایسے ٹرک کو آسانی سے کھینچ لیتا ہے جو اس کی اپوسٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہو یہ اپنے سامنے پڑی ہوئی گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر انہیں تباہ کر دیتا ہے یہ کسی بھی دیوار کو توڑ سکتا ہے اس کو بنانے کے بعد اس کے اوپر بمپ اور گولیوں سے کافی تجربے کیے گئے جس کے بعد اب اسے فوج میں استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان سب گاڑیوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور امیزن گاڑی کون سی لگی ہے